اسلام علیکم ویورز آج میں ٹریڈیشنل سنیک ریسپیز شیئر کروں گی ٹی ٹائم میں بھی یہ کام آسکتی ہے اور اگر کسی کے گھر گفت لے کے جانا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی ریسپی ہے آسان سی چیزیں افغانی کجور سب سے پہلے بناتے ہیں اس کو افغانی مٹھائی بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ٹریڈیشنل ریسپی ہے اس کو لوگ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تب بھی لے کر جاتے ہیں تو یہ کچھ پانی لیا میں نے اس کو بوائل کیا اور اس میں میں نے تقریباً دو سو گرام گھر ڈال دی اور اس کو بوائل کر لیا اس کا پانی چھان لیتے ہیں ابھی بہت گرم ہے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے اور اگر آپ گھر کی جگہ چینی استعمال کریں تو آپ چینی بھی دو سو گرام ہی لیجئے گا بس یہ اس کا پانی تیار ہو گیا جب تک یہ پانی تھنڈا ہوگا تب تک ہم باقی کا کام کر لیتے ہیں اس کو افغانی مٹھائی بھی کہتے ہیں اور یہ جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو تب لے کر جاتے ہیں یہ بہت آسان سی مزیدار ریسپی ہے یہ میں نے لیا میدہ آٹا یا جو بھی آپ کو پسند ہو وائٹ والا یا ریڈ والا وہ لے لیں اور اس میں تقریباً دو کپ میں نے اس میں گھی یا بٹر ڈال دیں آپ میں نے گھی ڈالا ہے اور آٹا بھی آپ کی مرضی ہے آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ گھر کا جو آٹا ہوتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹرادیشنلی یہ گھر کے آٹے میں بنتا ہے ایک چھٹکی نمک ڈال دیں آپ اور بس اب اس کو دیکھیں تھوڑا سوڑا سا گون لیں گھی کے ساتھ اور نمک کے ساتھ اور اب اس میں جو ہم نے وہ پانی بنا کے رکھا تھا گھڑ کا وہ شامل کر رہے ہیں اس طرح اس کو آہستہ آہستہ گونتے جائیں گے اور یہ اس میں مٹھاس کا کام کرے گا اگر آپ چاہیں تو اس میں سونف یا الائچی کا فلیور ڈال سکتے ہیں الائچی پیس کے ڈال دیں یا سونف ڈال دیں تو اس میں اس کا فلیور اکثر لوگ ڈالتے ہیں اور ٹرادیشنلی بھی اس میں سونف ڈلتی ہے لیکن ہمیں یہ ایسے ہی پسند ہے تو میں اس میں نہیں شامل کر رہی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ تھوڑی سی سونف ڈال دیں آدھا ٹی سپون اور بس یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کا آٹا گون لینا ہے جیسے ڈو ہم تیار کرتے ہیں جیسے ہم آٹا گونتے ہیں روٹی بنانے کے لیے اس طرح آپ نے بنا لینا لیکن تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے یہ دیکھیں آٹا سیٹ ہو گیا ہے اور بن گیا ہے اب اس کے ہم لوگ کھجور بناتے ہیں جو شیپ ہوتی ہے ٹرادیشنلی یہ دیکھیں ایسے کر کے جو میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کی شیپ بنا لینی ہے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوئی ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جس میں روٹیاں رکھتے ہیں یہ وہ ہے یا کوئی باسکٹ لے لیں جس کے اوپر ایسا ڈیزائن آ جائے اس طرح کر کے آپ کوئی سا بھی ڈیزائن اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں اور اس پر یہ ڈیزائن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو جب فنگر سے پریس کر دیتے ہیں تو یہ اندر تک پھر پکتا اچھا ہے تو اس لیے بھی اس کی یہ شیپ بنانا ضروری ہے بس اب اس کو آپ نے ڈی فرائے کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے بہت زیادہ گرم تیل میں یا بہت زیادہ فل فلیم پہ آپ نے نہیں ڈالنا آئل کو آپ میڈیم فلیم پہ گرم کریں اور اس کے بعد آپ اس کو شامل کریں آئل میں اور یہ دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ لے گا پکنے میں دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس کی سائٹ پلٹ دیں تو دوسری سائٹ سے بھی یہ پک جائے گی اور اس پہ کلر بھی یہ دیکھیں گولڈن گولڈن سا جب آنا شروع ہو جائے گا تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ پک گیا اور آپ نے فلیم کو نورمل رکھنا ہے نہیں تو یہ اوپر سے ڈالک کلر کے ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لیے پکاتے ٹائم آپ نے خیال رکھنا ہے آپ اس کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں دوبارہ پکانے کے لیے اور آپ اس کو بنا کے ایک منت کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے جار میں بھی رکھ سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ افغانی کا جور تیار ہے نیکسٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی ہے میٹھی ٹیکی یہ بھی بہت مزے کی ریسپی ہے اور بہت کرسپی سی ٹیکیاں بنتی ہیں ہوم میڈ یہ دیکھیں اتنے مزے دار ہوتی ہے یہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تقریباً دھائی سے تین کپ دودھ لی ہے اور دودھ تھوڑا وام ہے تھوڑا تھوڑا سا گرم ہے اور اس میں یہ میں نے چینی شامل کر دی ڈیٹ کپ ڈیٹ کپ چینی ڈال دی چینی کو اس میں گھولتے ہیں دودھ میں دودھ گرم ہے تو اس لیے یہ اس میں چینی گھول گئی آپ چاہیں تو پی سی وی چینی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ تقریباً چھے کپ میدہ ہے میرے پاس چھے کپ میدے میں میں نے تین کپ سوجی شامل کر دی ہے سوجی اس میں کرسپ کے لیے ڈالتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے اور یہ جتنا میدہ ہوگا اس کا ہاف اس میں سوجی ہوگی میٹھا اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ ایک ڈیٹ کپ سے زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ کوکو نٹ کا برادہ ہے اور پی سی وی الائچیاں ہیں دو چار تو یہ اس میں شامل کری ہوں کوکو نٹ کا جو برادہ تھا یہ تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں ڈالا ہے یہ کرنچ کے لیے اچھا ہوتا ہے اس سے بہت اچھا کرنچی سا ہو جاتا ہے اب یہ اس میں گھی شامل کریں گے تقریباً ڈیٹ کپ میں نے اس میں گھی ڈالا ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بس اب اس کو ہم گون لیں گے آٹے کی طرح گھی میں اور اس کے بعد جو ہم نے وہ میٹھا دودھ تیار کر کے رکھا ہے اس سے اس کو گون دیں گے یہ میٹھی ٹکی کا بیٹر بنے گا اس طرح میٹھی ٹکی کی ڈو بنے گی اب یہ دیکھیں گھی کے ساتھ ہو گیا اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دودھ آئیستہ اس تک کر کے ڈالیں گے اور گنتے جائیں گے جتنا اس میں ڈلنا ہوگا ڈل جائے گا اب یہ دودھ نورمل ٹیمپریچر کا ہی دودھ ہے اب یہ نورمل ہو گیا ہے پہلے تھوڑا سا گرم تھا چینی گھولنے کے لیے میں نے اس کو گرم کیا تھا اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے دودھ کو اور اس کی ایک ڈو سی تیار کر لیں گے ہارڈ سی ڈو بنے گی اس کی بہت زیادہ نرم مت بنائیے گا پھر ٹکی بنانے میں مسئلہ ہوگا تو یہ دیکھیں پہلے تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیکھتے ہیں آپ چاہیں تو ڈائریکٹ آٹے میں آپ میٹھی مٹھاس کے لیے پی سی وی چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالنی تو اس طرح دودھ میں ڈال لیں اور آپ دودھ کی جگہ پھر پاودر ملک بھی شامل کر سکتے ہیں ایک کپ اس سے ذرا تھوڑا سی تھوڑی رچنس آ جاتی ہے یہ تھوڑا رچ فلیور ہو جاتا ہے دودھ سے نہیں تو اگر آپ کو دودھ سے الرجی ہے یا نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ پانی سے بھی سیمپل اس کو گون سکتے ہیں لیکن اس کی اوریجنل ریسپی میں یہ دودھ سے ہی گونتے ہیں تب ہی وہ ٹکی میں تھوڑی سی رچنس ہوتی ہے تھوڑی رچ رچ سی لگتی ہے وہ اس کا فلیور ایسے ہو جاتا ہے تو بس اب یہ جس طرح روٹی بناتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے بیل لینا ہے یا میری طرح جتنی بڑی روٹی بنا سکیں بنا لیں اور اس کے بعد آپ اسے کوکی کٹر سے یا کسی بھی جار کے یا کسی چیز کے ڈھکن سے آپ اس کی ٹکیاں کاٹ لیں اور آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اسے کوئی اور شیپ پی دے سکتے ہیں چکور میں بھی بنا سکتے ہیں راؤنڈ میں بنانا ضروری نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے رف روٹی بھی لی اور یہ میرے پاس ایک ڈھکن تھا ڈبے گا اور اس سے میں نے اس کو کاٹ لیا کوکی کٹر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوکی کٹر سے کاٹ لیں اپنی مرضی کی شیپ دے دیں سٹار شیپ راؤنڈ شیپ یا جو بھی آپ کو شیپ پسند سکوئر بھی دے سکتے ہیں تو بس یہ دیکھیں اب یہ تھوڑے بڑے سائز کی کاٹ رہی ہوں وہ تھوڑے چھوٹے سائز کی تھی سائز بھی آپ کی مرضی ہے آپ بڑے چھوٹے اپنی مرضی سے کر لیں یہ ہو گیا دیکھیں ٹکیاں تیار ہیں اب اس کا فرائنگ کا کام ہے فرائنگ آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے کرنی ہے آپ کو تیل کو پہلے اچھی طرح گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد فلیم کو بالکل میڈیم کر دینا ہے گرم تیل ہوگا اور فلیم میڈیم ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے ٹکیوں کو شامل کرنا ہے اور ڈیپ فرائی ہی ہوگی ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے چمچ ہلانا ہے پہلے نہیں ہلانا نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گی یہ اتنی کرسپی کراری ہوتی ہے تو اس کی ایک سائٹ کو پکنے دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ہلکا ہلکا چمچ چلاتے جانا ہے تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے اندر اندر یہ آپ کی ٹکی آلموسٹ کوکو جائے گی ٹکی بہت موٹی مت بنائیے گا شیپ میں سائز میں تاکہ پھر یہ پکنے میں مسئلہ نہ کریں تو بس یہ دیکھیں میٹھی ٹکی بھی تیار ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کسی کے گھر لے جانے کے بھی کام آسکتی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی